بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایگل آئی کے ساتھ میں ہوں موظم شباز جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایگل آئی پروگرام کا خاصہ یہ ہے کہ ہم آپ کے ملقات کرواتے ہیں بزنس اور ایکڈیمک لیڈرز سے جنہوں نے اپنے اپنے زندگیوں کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ان کا اتنا ہے کہ ان کے ساتھ آپ چند لمحے بیٹھ جائیں تو آپ کو اتنی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ آپ کی لائف چینج ہو جاتی ہے اور آپ کے کریئر میں ایک شفٹ آتی ہے میرے میرے صرف واقعہ تمہیں جو میں نے جتنے آج تک پروگرام کیے ہیں جن ٹاپ ایکڈیمک اور بزنس لیڈر کے ساتھ انٹریک کیا ہے ہر پروگرام کے بعد میری ضرور لرننگ ہوتی ہے ناظرین اسی طرح آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ایک ایسی شخصیت سے ہار ایجوکشن کمیشن سے ایڈوائزر کی جو آپ کی ریٹائرمنٹ تھی اس کے بعد آپ نے OIC کا ادارہ ہے اس میں ایس ایس کو اس میں ایس ایڈریکٹر سائنس جوائن کیا اور جتنے پچاس سے زائد اسلامی ممالک ہیں ان کے اندر سائنس میں فروگ کے لیے سائنس کی تعلیم سائنس کی پروڈیکٹس کی فروگ کے لیے آپ نے کام کیا تو آپ کو بہت وسیع تجربہ ہے اور ریسنٹلی آپ کی اپوائٹمنٹ ہوئی اون میرٹ ایس وائس چانسلر یونیورسٹی آف ناروال جو کے نیولی ڈیولپٹی یونیورسٹی ہے جہاں پہ آپ کو اپنے ایکسپیرینس کو برپور طریقے سے ایگزیکیوٹ کرنے کا موقع مل رہا ہے کیونکہ آپ آج جو کلچر سیٹ کریں گے وہی آگے کیری فاروڈ ہوگا ویلکم ڈاکٹر تارک محمد صاحب تورشو تینکیو فر بینگ ویڈنس سر آپ کو ماشاءاللہ اتنا ڈیویسیفائیڈ ایکسپیرینس آپ نے ریگولیٹر کے ساتھ بھی کام کیا آپ خود ریسیونگ اینڈ پہ ہیں جس نے ریگولیٹر کے ساتھ کام کرنا ہے پھر آپ انٹرنیشنلی اوائی سی کے ساتھ اپنے کام کیا ایس ایس کو کے ساتھ ان کے دارے کے ساتھ اسلامی ممالک کے ساتھ تو پہلے سر اوہرال آپ اپنا ایکسپیرینس بتائیں کہ ہاو ڈیو فیل کیا آپ کانٹربیٹ کر پائے کہاں آپ سمجھتے ہیں کہ بھی گنجائش ہے اوہرال آپ کی کیا رائے ہے ہماری جو کرنٹ ہائر ایڈوکیشن کی سٹیٹ ہے پاکستان میں اس کے اوپر آپ کیا روشنی ڈالیں گے محظم بہت شکریہ آپ کا مجھے آپ نے موقع دیا میں اپنے ایکسپیرینس کی بیس کے اوپر کچھ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ اور ایڈوکیشن کمیونٹی کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں الحمدللہ میں نے اپنا کیریئر جب شروع کیا تو میں ایز ای فیکلٹی ایگری کلچنسٹی فیصلہ بات سے میں نے شروع کیا اور اس کے بعد میں راول پنڈی میں ایرڈ ایگری کلچنسٹی میں رہا وہاں سے مجھے موقع ملا کے میں ایز ایڈوائزر پور ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ ہائر ایڈوکیشن کمیشن میں اپنی خدمات جو دیں اور یہ ایک بہت نیچرل پروگریشن تھی کہ ایک یونیسٹی کے ادارے سے چل کے پھر نیشنل لیول پہ کام کرنے کا موقع ملا اور پھر الحمدللہ وہاں سے مجھے ایک انٹرنیشنل آرگنیزیشن جو کہ اسلامی ورڈ کے لیے سب سے بڑی اس وقت آئیسیس کو جو ہے یہ یونیسکو کے پرالل ہے اسلامی ایڈوکیشنل سائنٹیفیک کلچرل آرگنیزیشن جس کا ایڈ آفیس جو ہے راباد میں مروکو میں تو مجھے وہاں پہ بھی موقع ملا کہ پالیسی انیشیٹیوز اور اسلامی ورڈ میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں تو اس سارے ایکسپیرینس کو یہ ایسا اللہ نے یہ پروگریشن رکھی سٹیپ وائز کہ جب میں نے یہاں تک ساری ایکسپیرینس حاصل کیا تو اس کے بعد پھر مجھے اب موقع ملا کہ ایک نیولی اسٹیبلش یونیسٹی جو ہے یونیسٹی فناروال مجھے اس میں تینات کیا گیا ایس ای وائز چانسلر سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو بہت آئی فیل وری لکی کہ مجھے ہر سٹیپ پہ انیشیلی ایکسپیرینس ہوا اور اس ایکسپیرینس کو اب مجھے اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے دینی ہے وہ اپنی تمام خدمات جو ہیں اور یہاں پہ وہ یونیسٹی اس لیول کی بیل کرنی ہے جو کہ اس ملک میں بھی اور اس کے باہر بھی جس کا ایک نام ہو راپسہ میری گونیس صاحب سے کچھ دو تین ہفتے پہلے ملاقات تھی ایک ایونٹ پہ جہاں پہ بھی ایس ای سپیکر تھا گونیس صاحب وہاں پہ چیف کیسے تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے بہت پریشر لیا بہت سفارشی آئیں لیکن جو سفارشی آئیں وہ نمبر 2 اور نمبر 3 اور 4 اور 5 کے لیے آئیں اور نمبر 1 کے لیے کوئی سفارش نہیں آئی وہ کہتے ہیں ہم نے پورا پریشر لیا اور ہم نے جو پوائنٹمنٹس ہیں وہ پیورلی میرٹ پہ کی اور آپ اسی بیچ میں سے ہیں میں یقین جانے میں اس بات کی تائید کرتا ہوں اور میں بہت خوش ہوں کہ اٹلیسٹ ایڈوکیشن سیکٹر میں دیکھیں یہ سیکٹر ایسا سیکٹر جس نے قوم کو بیلڈ کرنا ہے اگر اس میں آپ میرٹ کے اوپر تینات لوگوں کو کرتے ہیں تو وہ پھر آگے میرٹ کے اوپر کام کریں گے تو امید کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ جو ہی آگے بھی چلے اور اچھے لوگ جو ہیں ایڈوکیشن لیڈرز جو ہیں وہ اس چوبے میں آئیں اور وہ امانداری سے میرٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے چلیں تب ہی ہمیں ممکن ہے کہ ہم کچھ اس ملک اور قوم کے لیے آپ نے کئی دفعہ منشن کیا میرا بھی اسی طرح بڑی ہمبل میری بیکرونڈ ہے آپ کی بھی بڑی ہمبل بیکننگ تھے ایک اب اپنے کریئر کی پیک پہ انٹرنیشنل دارے میں کام کرنا پھر ریگلریٹر کے ساتھ کام کرنا اور اب ایک پوری یونیورسٹی نئی یونیورسٹی کو ایس ای وی سی ہیٹ کرنا آپ کے سمجھتے ہیں کہ جو ایک بیانیاں ہے کہ سفارش کے بغیر کام نہیں ہوتا مجھے میرے پاس سفارش نہیں ہے اس کو آپ کے زندگی میں تو یہ پلائی نہیں ہوتا نہیں میں اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو بیکڈور سے لوگ آتے ہیں نا یا کوئی سفارش بیسٹ ہوتے ہیں وہ شارٹ لفٹ ہوتے ہیں اور ان کے اندر اتنا پوٹینچل اور سسٹینبلٹی نہیں ہوتی تو یہ ناممکن سی بات ہے کہ اگر آپ میں کچھ ہے تو وہ شائن نہ کریں آپ کو اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے اپنی محنت کرنی ہے اور یقین جانے کہ the time will come جب آپ کی ساری محنت اور آپ کی ابلیٹیز جو ہیں اس کو اونر کیا جاتا ہے تو یہ اگر کوئی یہ سوچے کہ جی سفارش نہیں ہے تو اس کے بغیر نہیں ہو سکتا میں واضح پیغام دیتا ہوں اپنے تمام کولیگز کو اپنے سٹوڈنس کو تمام سننے والوں کو کہ یہ ممکن نہیں ہے آپ محنت جاری رکھیں اس کا سمر ضرور ملتا ہے آپ کی اس سے لائف ستگی میں حاضر ہوں اس کے لیے میں بھی اس میں ایک مثال ہوں کہ میں نے بھی آج تک میرے کریر میں بھی کوئی ایس اچ سفارش نہیں ہوں آپ اپنا بیلد کرتے جاتے ہیں ملت کرتے جاتے ہیں اس کے پیچھے آپ کنسسسنسی رکھیں اور ملتا ہے آپ سب بینگ پارٹ آف نئی ایڈوکیشن سسٹم ان بوٹ سائیڈ یونیورسٹیز آپ دین کے طور پر بھی بی آپ نے کام کیا ٹیچر بھی پڑھایا بھی آپ نے کلاس روم میں بھی اب بی سی ہیں درمیان میں آپ ایچی سی کو بھی ٹچ کر کے واپس آئیں آپ کیا سمجھتے ہیں جو کرنٹ سسٹم ہے کہ اس وقت جو ہماری یونیسٹی گوئنگ ہمارے پاس جو کوہت ہے جو یوت ہے اس کا اس یوت کا صرف آٹھ پرسنٹ ایسا ہے جس کو یونیورسٹی کی ایکسیس ہے اس وقت اور اس وقت ملک میں پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر دونوں کو ملائے تو مور دن ٹو ہنڈرڈ یونیورسٹی موجود ہیں مور دن ٹو ہنڈرڈ یونیورسٹی ہونے کے باوجود آپ کا یوت جو ہے وہ آٹھ فیصد سے بھی کم ہے نمبر بہت بڑا ہے یونیورسٹی ایبادی کا سکسٹی فائی پسنٹ اور یہ آپ کا گولڈ ہے یہ بہت بڑا جس کو آپ کو مائن کرنا ہے آپ کا سارا فیوچر ہے اور یہ اگر آپ نہیں کر پائیں گے تو نممکن سی بات ہے کہ آپ ایکنومک سسٹینیبیلٹی یہ آپ کا بہت بڑا ریسورس ہے اور اس ریسورس کو پروپرلی چینلائز کرنا اس کو انٹرپرنورل بنانا اس کے اندر سوشل انٹرپرنورشپ انکلکیٹ کرنا اس سارے کام کے لیے صرف اور صرف بہت اچھی میاری یونیورسٹی ایجوکیشن ہی ہے جو کر سکتی ہے اور اس کے لیے جیسے ابھی ہم نے بات کی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہمارے ہاں عبادی بہت زیادہ ہے اور لوگ جو ہیں وہ یونیورسٹی گوئنگ جو ہیں ان کی تعداد ایک دوسرا جو یونیورسٹی میں جا رہے ہیں اب ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اب پہلے تو اکسس کا پرابلم ہے اب ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس وقت بھی جو ڈسکشن ہے تمام انٹیلیکچولز کے درمیان اکیڈمیشنز کے درمیان وہ یہی ہو رہی ہے کہ جو ہماری آوٹپٹ ہے کیا ان کے اندر اتنی ایبیلٹی ہے کہ وہ بہتر پرفارم کر سکیں آپ دیکھیں سائنس میں انجینورنگ میں میڈیسن میں ہمیں روڈ سسٹم ہمارا آج تک رہا اور آج بھی وہ ہی چل رہا ہے ہمارا ٹرشری ایڈوکیشن سسٹم اتنا ویک ہے کہ وہ یونیسٹی کو سٹینڈرڈ کا فیڈ ہی نہیں کر پا رہا اس میں آپ کے پاس بچے آپ تو میں احران ہوا لازٹ ٹائم سنکے کہ ایک ہزار بانوے نمبر بھی بچے نے لیے ہیں گیارہ سو میں سے جو ٹاپ کر رہا ہے تو مطلب لینگویجز میں بھی ہنڈر پرسنٹ مارکس لے رہے ہیں وہ بچہ اگر اس کو آپ آپ کوئی ریل سیچویشن دے دیتے ہیں تو ہاتھ پاں پھول جاتے ہیں رف صاحب یہی وجہ نا کہ جب ہم پریکٹیکل فیلڈ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں میڈیوکس نظر آتے ہیں اب بات یہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارا وہ ایڈوکیشن سسٹم جو ہمیں ڈیلیور کرنا چاہیے تو جو کہ پوری دنیا میں ہے دو تین اس کے چیزیں ہیں ایک تو ہے ہمارا سریمونیل ہے سارا سرمن ہم دیتے ہیں جیسے ایک خطبہ دیا جاتا ہے اور اس کو بچے کو اے ٹو زی دیا ہے کہ آپ نے یہ یاد کرنا ہے اور آپ نے اس کو ریپروڈیوز کرنا ہے بڑا چاہتا ہے اس میں انٹریکشن نہیں ہے انٹریکٹیو نہیں ہے دوسرا اگر انٹریکٹیو بھی ہے تو اس میں سیلف لرننگ پروگرام نہیں ہے دنیا میں تعلیم جو دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو انیبل کیا جاتا ہے کہ آپ نے تعلیم حاصل کیسے کرنی کہ ہمیں اپنے لوگوں کو ٹرین کر دینا ہے بچوں کو ٹرین کرنا ہے کہ اب انہوں نے آگے تعلیم کیسے کر دی ہو کیا یہ رہا ہے کہ ہم ان کو ایک سپیسفک لیول کا نوٹس پڑھا کے اور وہاں پہ بات اور وہ جب یونیسٹی سے نکلتا ہے ریال سیچویشن فیس کرتا ہے پرابلمز آتی ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ریالٹی کو فیس کر سکے دوسرا بڑا کانسپ جو ہے ہمارے ہیں ایڈوکیشن کا وہ ہے ارننگ اور اس کے بیس کے اوپر سارا سلسلہ یہ چل رہا ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے پاس روزگار ڈوننا ہے تعلیم بیسٹ جبکہ تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس بیس کے اوپر آپ نے نوکری ڈونی بلکہ تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اپنا روزگار خود جنریٹ کر سکیں اس وقت ہمارے ملک میں جو ضرورت ہے وہ جاب سیکرز کی نہیں ہے ہمیں جوب پروڈیوسرز پیدا کرنے ہیں ہمارے ہاں ایڈوکیشن وہ چاہیے جس میں انٹریپنورل ایڈوکیشن دی جائے ہمارا بشک وہ اردو پڑھ رہا ہے انگلیش پڑھ رہا ہے سائیکالوجی پڑھ رہا ہے بچہ جب یونیسٹی سے باہر نکلتا ہے اس کے اندر اتنی ایبیلٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنا برسرے روزگار ہو خود روزگار قائم کر سکے اور لوگوں کو ایمپلائیبیلٹی دے اب ہو کیا رہا ہے یہ کیوں نہیں ایسے ہمارے ہاں نہ تو جو ایڈوکیشن دی جاتی ہے وہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ وہ اس کو پڑھایا اور بتائے وہ جاتا ہے کہ بس یہ ہے اور اس کے بیس پہ تمہیں کوالیفائی کر کے ڈگری دے دی جائے گی یہ تو ہے انٹریپنورل سسٹم دوسرا جو میں نے کہ سوشل انٹریپنورشپ کی بات کی کہ ان کو اوپر ایک بہت بڑی سوشل ریسپونسیبیلٹی جو ہے وہ بھی نہیں دی جاری کی یہ دونوں چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ جو یوت آ رہی ہے اس میں فرسٹریشن آپ تو بہت ہائی لیول بات کر رہے ہیں سوشل انٹریپنورشپ کی گرانڈ لیول پر بات کریں تو ہماری ابھی کرنٹ جو ایسی سی پی رولز ہیں اس میں سوشل انٹریپنور کی ریسیشن کی کنجائشی نہیں آپ یا انجیو کی طرح جاتے ہیں بلکل فلاہی کام یا آپ کورپیٹ آرگنیزیشن آتے ہیں ترمیان کا سوشل انٹریپنورشپ کا درستہ کوئی نہیں ہے اب کرنٹ رولز میں جی اب میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے بچوں ہمارے پاس کریکلمز ہیں دنیا سے کریکلم آپ کہیں سے بھی ایک منٹ میں آپ ڈاؤنلوڈ کر کے لے سکتے ہیں بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ایمپلیمنٹیشن ہم کیسے کریں ہماری تمام ریگولیٹری باڈیز جو ہیں ان کے اندر وہ تمام پرنسیپلز جو ہیں وہ موجود ہیں وہ ہمیں کمیونیکیٹ کیے جا رہے ہیں ہو کیا رہا ہے جو جنہوں نے یہ ڈیلیور کرنا ہے وہ پریکٹیکلی اس طرح ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں اور جنہوں نے آگے ایبزورب کرنا ہے ان کے پاس جو نرسری آ رہی ہے وہ یوز ٹو نہیں ہے کیونکہ ان کو تو یہ چیز سکھائی نہیں گئی کہ آپ کو پرابلم سالونگ کیسے کرنی ہے ان کو تو یہ بتایا گیا کہ یہ چیز جو آپ نے اس کو پکڑنا ہے اور آپ اس کو حل کرنا ہے اس وجہ سے میت والے بچے کو اگر میت کی کتاب چھوڑ کے آپ کوئی کوئی قویسٹن حل کرنے کے لیے دے دیں تو وہ کہے گا کہ اس چیپٹر میں اگر چیپٹر کا آپ نمبر بتا دیں جواب ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو نہیں ہوگا اب اسی کا سلسلہ جو ہے تسلسل یونیورسٹی میں آ رہا ہے یونیورسٹی ایڈوکیشن کو ریویم کرنے کی ضرورت ہے جس میں دو تین آسپیکٹس یہ ہیں ایک جو میں نے کہا کہ ہم نے ان کو انیبل کرنا ہے کہ تعلیم کیسے حاصل کرنی آنے والے وقت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو اور یہ نہیں ہے کہ ڈگری لے لی تو کام ختم یہ تو ڈگری تک تو ایک ان کی ٹریننگ ہے آپ ان کو سیکھنا سکھا رہے ہیں انہوں نے اڈیپٹیو کیسے ہونا ہے اب تو ٹکنالگی ہر دوسرے دن چینج ہو رہی ہے اب اس کے لیے ہمیں ان کو ٹرین کرنا ہے اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اس کنٹینوس لرنگ پروگرام میں جیسے میں نے کہا کہ یہ ان کے اندر یہ ایبیلٹی بیلڈ کرنی ہے کہ بھی you have to build your own resources جس کے اندر آپ کو کچھ کرنا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے لوگ بچوں کو فائنل جب سمیسٹرز میں آتے ہیں فائنل یہز میں آتے ہیں تو ان کو ہینڈ آن پریکٹس کے لیے ان کو پروجیکس دیتے ہیں ہم نے بھی کوشش کی پروجیکس دینے کی اب چونکہ سسٹم اتنا ویک ہے تو وہ ان کو اتنا سپورٹ نہیں کر سکا وہ سم ہو پروجیکس تو ہوئے لیکن ان کی جو اصل روح ہے وہ وہاں نہیں آسکے تو یہ سسٹم میں جو ویکنس ہے this is identified اب اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ ہم اس کے اوپر کس طرح کب اوپا سکتے ہیں راکھ صاحب ابھی last week میری ملقات رہی ہے University of South Asia کے حوالے سے اسی سال وہ لانچ کر رہے ہیں ایک dedicated entrepreneurial campus more than I think 20-25 acres جس میں صرف entrepreneurial education جو ہے اور وہی بات مجھے اسے لگ رہا کہ جیسے وہ باتیں آپ نے سن لی ہوں یا آپ کی باتیں انہیں سن لی ہوں and وائس فرسا سو وہاں پر جو کنسپٹ ہے جو آپ بات کر رہے تھے پروجیکٹ پیس لرنگ کی they are doing the same کہ پہلے سمیسٹر سے ہی بچے entrepreneurial education پر لے کے آئیں تاکہ وہ چار سال کے انر کوئی اپنا start-up start کر کے اس کو سکسسفل کر کے نکلے آپ نے یہ جو بات کی دنیا میں جو موڈل چل رہے ہیں کہ ہمارے سائنس بچے ہمارے یہی بچے جب باہر جاتے ہیں تو دے پر فارم ویری گوڈ یہی بچے جب چائنا میں آپ دیکھیں جا کے they are building technology for them یہاں کیوں نہیں ہو رہا اب ایک بچہ ہے وہ تربیت یاپتہ ہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے ہاں کتنی انڈسٹریز ایسی ہیں جن کے اندر R&D unit موجود ہیں ہمارے ہاں موسٹلی ہمارے انڈسٹری ایک تو انڈسٹری بہت تھوڑی رہ گی بکاوز آف منی پروبلمز انکلوڈنگ انڈر جی دوسرا جو جو انڈسٹریز ہیں وہ سیمپل پروڈکشن یونٹس ہیں وہاں پہ ان کے پاس انویشن نہیں ہے آپ کی اسی بات کے اوپر میں انڈوسمنٹ آپ کو انڈوسی کر رہا ہوں آپ کی بات کو انڈروڈ کے سی او سے ملکات ہوئی چار پانچ دن پہلے تو ہی منشنڈ کے جو یہ اپنا پینٹ امپورٹ کرواتے ہیں اپنی فنیچر کے لیے وہ جرمنی سے امپورٹ کرواتے ہیں اور جس کمپنی سے امپورٹ کرواتے ہیں اس میں صرف جو آر این ڈی دپارٹمنٹ کے اندل جو لوگ کام کر رہے ہیں جو صرف اس کی انویشن پہ کام کر رہے ہیں ریسرچ پہ ان کی تعداد تین سو سے زیادہ تین سو لوگ آر این ڈی میں میں اس میں آپ کو کرنٹ سرکمٹر جی میں اس کی میں نے لازٹ ٹائم میں کسی میٹنگ میں تھے تو منسٹر سائنس ایڈ ٹیکنالوجی وہاں پہ تھے تو میں نے ان سے بھی یہ آئیڈیا شیئر کیا میں نے کہا دیکھنے کے یہ ضرورت ہے کہ دنیا میں یہ کیونکہ ہم میں نے ایچ ای سی میں کام کیا انڈسٹری اکیڈمیا لنک ایج کے اوپر کہ یہ ایک لنک کیوں نہیں بیلڈ ہو رہا پھر اللہ نے مجھے موقع دیا میں جاپان بھی گیا اور میں نے کوریا بھی وزٹ کیا کچھ پروفیسر کے ساتھ میرے پروفیسر میں یاد ہے رب سب ہم نے بھی آپ کو انوائٹ کیا تھا لاہور چیمیر میں تینکیو تو اس موقع پہ دیکھیں جاپان میں اور کوریا میں دو ڈیفرنٹ موڈلز سل رہے ہیں اس وقت جیپنیز موڈلز جو ہیں ان میں یہ ہے کہ جتنی بڑی ان کی الیکٹرونک کمپنیز جتنی میکنیکل کمپنیز ہیں ان کمپنیز کے اندر آر این ڈی یونن موجود ہے آئی ویسٹڈ ان کی ڈیفرنٹ جو کمپنیز تھی اس کے اندر ایک بہت سارا حصہ ہے جس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں سائنٹسٹ اور وہ ان کا کام یہی ہے کہ وہ سوچنا شام کو وہ بیٹھے ہیں کہ جی اس میں کیا جدت لائی جا سکتی ہے آپ کو وہ چیز جو پروڈیوس کر کے دیتے ہیں جب آپ کے پاس آتی ہے آپ سوچے اچھا اس کا تو یہ استعمال ہو سکتا ہے لیکن وہ آپ سے کتنا اہیڈ سوچ رہے ہیں وہاں بیٹھے اور اس کے اوپر آر این ڈی کرتے ہیں اس کی ساری ایکنومکس کلکولیٹ کرتے ہیں پھر وہ موڈل بنتا ہے وہاں پہ اور پھر وہ ماس پروڈکشن اور ریسرچ کے موڈل بھی کنٹینیوز ہے اور یہ اس انڈسٹری کے اندر ہو رہا ہے اچھا کوریا نے کیا کیا کوریا ونٹ آدھر وے راؤنڈ کوریا والوں نے یہ کیا کہ انہوں نے انڈسٹری کو انڈسٹری میں شفٹ کر لیا اب جو بھی ان کی انڈسٹری ہے اس کے اندر فر ایکزمپل سامسنگ ہے تو سامسنگ نے یہ کیا کہ اس کے اندر اپنا ایک آر این ڈی یونٹ بنا دیا اب اس کا فائدہ انہوں نے یہ لیا کہ اس کے اندر جتنے پی ایچ ڈی لوگ ہیں جتنے پوسٹ ڈاک لوگ ہیں جتنے فائنلی کے پروجیکٹس بچے کرتے ہیں ان کو انہوں نے پروجیکٹس دے دی ان کی لیب موجود ہے اس میں گیجٹس موجود ہیں آپ دیکھیں کہ اس میں کتنے فرٹائل ذہن جو ہے نا وہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں اور جب انہوں نے کام کرنا شروع کیا آپ کے سامنے ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی کی کتنی بڑی بار جب جب ٹچ فون آیا تو وہ جو نوکیا تھا اب اس کا کسی کو نام بھی نہیں یاد تو what happened کہ انہوں نے اتنی تیزی سے اپنا وہ کام کیا اور اتنے نئے نئے آئیڈیاز کے ساتھ کام کیا اب وہ یونسٹی میں اپنی لیبز کو فنڈ کرتے ہیں پیٹنٹ لیتے ہیں وہاں سے اور وہ پیٹنٹس دنیا میں بھی بیچتے ہیں پیٹنٹس کے پیسہ بھی کماتے ہیں اور اس طرح وہ چل رہے ہیں اب ایک اور چیز انہوں نے وہاں کی وہ ہے تیکنالوجی پارکس یہ لفظ کو مکس مات کیجئے گا سوفٹر پارکس کے ساتھ کیونکہ میں نے کسی ہائیپ سے ایک دفعہ بات کی تو انہوں نے کہا we have many سوفٹر پارکس no no it's not سوفٹر پارکس it's تیکنالوجی پارکس دنیا میں اور بھی مختلف ممالک میں جہاں موقع اب لوگوں نے وہاں پہ تیکنالوجی پارکس پیل کی اب تیکنالوجی پارکس جو ہے ہم نے بھی یہاں ایفرٹ کی ابھی تک وہ اس کا کوئی فائنل سلسلہ نہیں ہو سکا تیکنالوجی پارکس میں جتنی لیٹسٹ آپ کے پاس ایکپمنٹس اور تیکنالوجی چاہیے آپ وہاں پہ ایک جگہ پہ ہوسٹ کر دیتے ہیں میں آیا ہوں کوئی اور شخص آیا وہ کہتا جی میرے پاس کوئی تیکنالوجی ہے میرے پاس کوئی آئیڈیا ہے میں اس کا پروٹوٹائیپ بنا کے اس کو آگے لے جانا چاہتا ہوں وہ کہتے آج ہو وہاں پہ فائنینسرز بھی موجود ہیں وہاں پہ پوٹینشل بائرز بھی موجود ہیں وہ سارے ان سے ڈسکس کرتے ہیں آئیڈیا لیب میں ان کو جگہ دے دیتے ہیں کہ آپ اس پہ کام کریں جب وہ بندہ وہ تیکنالوجی کا پروٹوٹائیپ بنا کے ان کو آئیسولویٹ کر کے دے دیتا ہے بینک والے بھی بیٹھے ہیں ونچر وہ جو کیپیٹل والے وہ بھی بیٹھے ہیں انڈسٹری والے بھی بیٹھے ہیں انڈر ون روپ اب ہم یہاں کیوں مارک آ رہے ہیں یہ موڈلز تو معلوم ہو گئے اب میرا انڈسٹریلس جو ہے اس کی اپروچ یہ ہے کہ میں جب شام کو اپنی دکان بند کروں گا میری انڈسٹری کا جب گیٹ بند ہو گا مجھے پتا چلے کہ آج کتنے ملین کی پروڈکشن ہو گئے کتنے سیل ہو گئی میرا یونیسٹری کا پروفیسر جو ہے وہ ان کی طرف اس لیے نہیں دیکھتا کہ اس کو یہ شام کو پوچھا جاتا ہے اس کی پرموچن کے لیے کتنی پبلکیشن کر لیں کتنے پیپر چھاپ لیے کتنے سٹوڈنٹس کوالیفائی کر دیے کتنی کلاس پڑھا دیں پروفیسر اب ابھی ریسرچ کرتے اس لیے ہیں کہ وہ ریکوائرمنٹ ہے وہ ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں یونیویسٹری پر ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں ریگولیٹر کی اور یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں جہاں انویشن ہونی تھی ریسرچ ہونی تھی انڈسری لینکجز ہونے تھے نالج پروڈکشن ہونی تھی یا ایمپلائیمنٹ جنریٹرز ہم نے پیدا کرنے تھے وہ کام بلکل ہی ہو رہا ہے اس کے علاوہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ ایمپیکٹ کی بات آپ کر رہے ہیں اب وہ ایمپیکٹ فیکٹر چونکہ ہم نے جب انیشیئٹ کیا میں اس کے حق میں تھا کہ اس وقت دوگوں میں ریسرچ کی ٹیسٹ بیل کرنے کے لیے وہ ضروری تھا لیکن آپ نے اس کو پکے کر لیا اب ہمیں اس ایمپیکٹ سے وہ ایمپیکٹ فیکٹر سے ایمپیکٹ کی طرف جانا ہے اس وقت جو انویشن ہم کر رہے تھے یہ تھوڑا بہت ریسرچ اب سب یہ آپ کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے پشلے ہی ویک ڈاکٹر روینہ نے بھی اگزیکلی یہی بات کی کہ ہمیں ایمپیکٹ فیکٹر سے نکل کے ایمپیکٹ پہ جانا ہوں ایمپیکٹ پہ جانا ہے اب جو ایمپیکٹ پہ جانا ہے وہ کیسے جانا ہے ایمپیکٹ پہ جانا ہے ایمپیکٹ پہ جانا ہے ایسے ان دونوں کو ساتھ لیں کہ ان کا ایک ریکارمنٹ ڈیفرنٹ اس کی ڈیفرنٹ ہے اب یہ دو وہ لوگ جو کہ دو مختلف ڈائریکشن والے ان کو کٹھے کیسے بٹھایا جا سکتا ہے اس میں وہ جو ریگولیٹری باڈیز ہیں ان کا بڑا ایم رول ہے گورنمنٹ کی پولیسیز کا بہت ایم رول ہے آرڈی بہت سارے ٹیکسز ہیں آرڈی بہت سارے مسائل ہیں لوگوں کے فنانچل پرابلمز بھی ہیں ہم نے کچھ اداروں میں ایسے کیا کہ جو ان سے ریلیٹڈ انڈسٹریز تھی ان سے کہا کہ آپ جتنا بھی اس میں سے لیتے ہیں اگر آپ ون پرسنٹ یونیسٹی کے ساتھ یہ ریسرچ کے سلسلے میں آپ آ جائیں تو ایسا کرنے سے یہ ہوگا کہ ہم آپ کا اتنا پرسنٹ آپ کو ٹیکس بیور دے دیتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ وہ انڈسٹری والے جو ہیں وہ تھوڑا ڈونیں گے کہ ہم کسی یونیسٹی کے ساتھ لنک کریں یا یونیسٹی والوں کو اپنے پاس لے ہیں تھوڑا انڈسٹری اور اکیڈمیاں پاس ہیں پھر ایک اور بات ہے ہمارے ہاں پوسٹ ڈاکس اور فیلوشپس کے لیے ایچی سی میں بھی بہت ساری فرننگ دی جاتی ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ ایبراڈ چلے جائیں باہر کے ممالک میں جا کے اور چونکہ پوسٹ ڈاک پیورلی ریسرچ بیسٹ ایکٹیوٹی ہے میں سمجھتا ہوں ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں پوسٹ ڈاکس جو ہے اپنی انڈسٹری میں دینی چاہیے ریلیونٹ ہو نا اپنے جتنے پروفیسر سابانز ہیں جتنے لوگ پوسٹ ڈاک کرنا چاہتے ہیں ان کو کہیں جی کہ آپ اپنے فیلڈ میں پاکستان کے اندر انڈسٹری میں جائیں رب صاحب کوئی بات ہے جو آج کل ٹائم یوز بھی ہو رہی ہے جاتا کہ ریسرچ اور اس کی پھر ریلیونس اب ریلیونس ہی نہیں ہے تو سرچ کا آپ کو کیا فائدہ ہے ریلیونس کے علاوہ جو جب وہ اپنے انڈسٹری میں جائے گا تو اس کو وہاں کے مسائل کا پتہ چلے گا اور ان کے مسائل وہ حل کرنے کی بھی کوشش کرے گا اور یہ دونوں ملیں گے تو کوئی نئی چیز بیلڈ ہونے کی کوشش ہوگی اور جب یہ انڈسٹری کو اندازہ ہوگا جس کو ہم نالوج اکانومی کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے ابھی تو نہیں ہے جسے جو آپ نے باتیں جتنی فرمائی ہیں جتنی اپنے اگزمپلز دیں ہیں یہ بڑی ویل ناؤن پریکٹسز ہیں یہ بیسٹ پریکٹسز ہیں جو کوریا میں ہو رہا ہے جو چائنہ میں ہو رہا ہے چائنہ میں نالوج پارکس کی خالی اور انڈیا میں آپ تعداد دیکھ لیں بہت بڑی تکنالوج پارکس کتنی بڑی تعداد ہے آپ کے سامنے سنگاپور کی مسائل اتنی بڑی کچھوٹا سا ملک ہے لیکن وہ دنیا کے تمام بڑی کمپنی کے ہیلڈ آفیسز وہاں پہ وہ بیٹھ کے سارا انویشن جتنی وہاں پہ ہو رہی ہے یورپ میں چھوٹے چھوٹے ملک ہیں اگر آپ دیکھیں تو انویشن دنیا میں سب سے زیادہ وہاں پہ ہو رہی ہیں اب میں نے ایک دن ایک پروفیسر مجھے ملے تو میں نے کہا یہ چھوٹے چھوٹے ملک بھی اتنی انویشن کر رہے ہیں میرے پاس پرانا ڈیٹا ہے جب میں اچی سی میں تھا تو میں نے ایک دفعہ وہاں پہ کوشش کی جاننے کی کہ ہم نے آج تک اتنے پیٹنٹس کیے کیونکہ بہت سارا پیسہ گورنمنٹ آف پاکستان نے آر این ڈی میں دیا تھا تو انفرچونٹلی وہ جو پیٹنٹس تھے ان کی تعداد کچھ ڈبل فگر میں تھی کافی کم اور وہ پھر میں نے لیٹرز لکھے جن لوگوں نے وہ پیٹنٹس کیے تھے کہ کیا یہ پیٹنٹس جو ہیں ان کو ٹکنالوجی میں آگئے تو اس پہ جو مجھے جواب آیا تھا وہ یہ تھا کہ جی دیٹس انڈر پروسس دبل فگر والوں نے بھی یہ جواب دیئے تو اس لیے یہ کلچر اب ہم ریسرچ نہیں ہوتی تھی یہ جب ایٹی سی بنا لوگوں کو اس طرف لائے اب لوگوں میں بہت سارا ریسرچ کی تنکنگ آگئی یونیورسٹیز کے اندر کام ہونا شروع ہو گیا یونیورسٹیز کے اندر لوگوں میں وہ فلیور بیلڈ ہو گئی اب اس کو جو وہ ایمپیکٹ کی طرف لے جانے کے لیے اور انویشن کی طرف لے جانے کے لیے ہمیں ایک اور ہمارا ہائر ایڈوکیشن کا ریولوشن چاہیے جو ہم پہلے ایک لیول پہ دوسرے پہ آگئے اب اس کو دوسرے میں ہم نے ٹرانسفارم کرنا ہے اس کے لیے ہمیں بہت سیریس کنڈیوسف ہماری پالیسیز چاہیے آپ نے شروع میں ایک لفظ یوز کیا ٹی ٹی ایس ابھی ٹی ٹی ایس میں لوگ آج بھی ٹی ٹی ایس میں پنسے بیٹھے ہیں آدھے ہاری یونیورسٹی کے اندر آدھے لوگ بی پی ایس میں ہیں آدھے ٹی ٹی ایس میں ہیں وہاں پہ بھی ان کے درمیان ایک وہ عجیب قسم کا کمپیٹیٹیو نیس ہے اس کو بھی ریگولیٹری باڈیز جو ہماری ان کو دیکھنے کہ آپ کومن کر سکتے ہیں کریں ایک پروفیسر جو ہوتا ہے اس کا سٹوڈنٹ جب پی ایس ڈی کر کے ٹی ٹی ایس پہ لگتا ہے تو وہ اس سے زیادہ سیلری لے رہا ہوتا ہے لوگ سب بات بڑی امپورٹنٹ کر رہے ہیں اور میرا دل کر رہا ہے کہ آپ سے مزید کچھ کوئیسن سے ریلیٹڈ کیے جائیں پرٹیکیولی میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ جس آپ نے بات کی کہ ہمیں نالج پروڈکشن کی طرف جانا ہے اور ہمیں دوسرا جاب کریٹرز بنانے تو کیا ہماری جو قومی دارے ہیں جنہوں نے اس کو جیسے ایس سی پی ہے سٹیٹ بینک ہے آپ کا ایف بی آر ہے کیا وہ اس چیز کیلئے ریسیپٹیو ہے یا نہیں ہے ناظرین اس کے اوپر ہم بات کریں گے ڈاکٹر سب سے جانیں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک ویلکم بیک ناظرین ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر تارک محمود وائس چانسلر یونیورسٹی آف ناروال سر بریک سے پہلے میں نے آپ سے کوئیسن کیا تھا آپ چاہتے ہیں کہ ہم جاوب کریٹیوز پیدا کریں ہم انویشن کریں لیکن کیا ہمارا جو ریگولیٹری فریم ورک ہے بیزنس کا کیا وہ جو سٹوڈنٹ بیزنس کرنا چاہتا ہے وہ اس کو کام کرنے دے گا میں بھی کمپنی چلا رہا ہوں تو آپ کمپنی کھولتے ہیں اور اٹھارہ دارے آپ کو فیل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں دیکھیں جس طرح sorry to say آپ ایچی سی کا پارٹ رہے ہیں جس طرح ایچی سی ایڈوکیشن کو روکنے میں پورا کردار ادا کرتی ہے نہیں نہیں اور اسی طرح جو باقی داریں ان کی بھی کوشش ہوتی ہے بس کاروبار کوئی نہ کرے روک دیں نہیں ایسی دونوں دونوں آسپیکٹ پر میرا اپینین جو ہے وہ مختلف ہے دیکھیں جو پہلے میں ایچی سی ایچی سی نے جتنا اس ملک میں پرموٹ کیا ہے ایڈوکیشن اور ریسرچ کو جیسے میں نے شروع میں کہا اس کے باوجود ہماری ایکسیس اتنی کام ہے اور ہمیں مزید اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے میں اس کی طرف آتا ہوں پہلے تو دوسرا سوال بعد میں ایڈیس کرتا ہوں بات یہ ہے کہ کوالٹی کے اوپر کمپرومائز تو کرنا میں سمجھتا ہوں جرم ہے ٹھیک ہے اب ہم ایکسیس کی جب بات کر رہے ہیں اس وقت دو سو یونیسٹیز کافی ہے میرا خیال ہے اب بڑی تیزی سے بڑی ہیں اور ہم ان کو مزید بڑھاتے جا رہے ہیں میں ایک میٹنگ میں موجود تھا تو وہاں سننے میں آیا کہ جی چالیس یونیسٹیز اور پائپلائن میں ہیں کوئی ہفتہ پہلے پندرہ دن پہلے ایک میٹنگ تھی ایچی سی میں تو میں نے اپنا پوائنٹ آف یو دیتے ہوئے چیئرمن ہائر ایڈیوکیشن کمیشن ان کے گوش گزار یہ بات کی تھی اس میٹنگ میں کہ جناب مزید یونیسٹیزیں بنانے کی بجائے جو یونیسٹیز موجود ہیں ان کو سٹرنثن کریں اور ان کو کوالٹی کی طرف لے کے آئیں بجائے اس کے کہ آپ ہر کٹی میں تھوڑا 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 پیسے ڈالتے جائیں اور وہ ایک ہی پائی رکھیں مگر اس کو سٹرونگ کریں اور رکھ سب اس کے ساتھ آپ کے سوئے میں جو ابھی کرنٹ ایکنومک سیچویشنز ہیں اور جتنی بڑی بڑی پاپولیشن ہے اس کے لئے ایمپلائیمنٹ زینریٹ کرنا ہو اور پھر چار سال کی ڈگری چھ سال ماسٹر آپ نے دیکھو اور تیسرا بھی فائر کر دیا ابھی پہلے دو رہتے تھے جواب دینے والے درکھ سب چیزیں اتنی ہیں اور ٹائم کام ہے میں چاہ رہوں گے ریپڈ فائر رہوں گے پہلے پہلے کیا ہمیں کیومنٹی کولوجیز کی ضرورت ہے جی بالکل ہے وہ پہلے جو بزنس والی بات ہی اب اس کا وہ حصہ تھا چھوٹا سا کہ بزنس انکوبیشن سینٹرز اچی سی نے اس کو شروع کیا کہ تمام یونیسٹیز جو ہیں وہ آپ نے اندر بزنس انکوبیشن سینٹرز بات یہ ہے کہ جو انٹرپنور کی ہم ٹریننگ بھی دے دیں گے ایک بچے کو اگر یہ ہی نہیں پتا کہ اس نے اپنی انڈسٹی کو اگر اس نے کوئی کمپنی بنانی ہے اس کو ریگلورائز کیسے کرنا ریجسٹر کیسے کرنا تو یہ بھی یہ موڈل کورین موڈل کا حصہ تھا کہ انہوں نے سپیس فکس کی ہے آپ نے اپنی کمپنی بنائی ہے میں نے اپنی ایک جگہ پہ لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ اڈوائزرز موجود ہیں وہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں چار ماہ کے لیے چھ ماہ کے لیے کمپنی کو وہ دیکھتے ہیں ہماری جو ٹاپ یونیسٹیز ان میں یہ بک کامیابی سے چل رہا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ بزنس جو ہے وہ ٹرن آور شروع ہو گیا اس کو رول آؤٹ کر دیتے ہیں اب وہ کمپنی انڈیپینڈن کر کے ان کو کہتے ہیں جی now you go out and you find your own place یہاں پہ کسی اور کو آنے کا موقع دیں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں صرف انٹرپنور ان کو ٹرین کر کے چھوڑنا نہیں ہے ہمیں ان کو اور اگر ہم ان کو بزنس انکوبیشن میں لا کے ان کو انکوبیٹ کر کے باہر موف کرتے ہیں تو جو آپ کا پہلا قویسٹن تھا وقفے سے پہلے آپ نے پوچھا وہ اس کو ایڈریس کرتا ہے کہ ہم وہ تمام سٹیک ہورڈلرز جو ہے ان کو اس ایک فورم پہ لائیں گے اب رہی بات کے کیا ان کو آرڈی کانٹیکٹ یس بڑی اولیسٹک اپروچ ہے جب بھی کبھی اس قسم کی پلاننگ کی میٹنگز ہوتی ہیں ایسی سی پی بھی اس میں ہے بینکس بھی ہیں سٹیٹ بینکس بھی ہیں ان سب سے مشاورت کی جائے ان کے اندر بھی ایسے سیلز موجود ہیں جو اس چیز کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں فقدان ہے تھوڑا سا انٹریکشنز کا کلیبریشن کلیبریشنز کا فورمز ایسے جہاں پہ اب آپ کے جتنی یہ جو ہوتی ہیں کیا چیمبرز اب میں جب ایچی سی میں تھا تو بہت مختلف چیمبرز میں مجھے جانا ہوتا تھا وہاں پہ ان کی میٹنگز اٹینڈ کرتے تھے ہم ان کو کہتے تھے کہ آپ اپنے جو اس علاقے کی یونیسٹیز ہیں آپ ان کے ساتھ رابطہ کائن کریں بات یہ ہے کہ میکنیزم کیا ہو who will move further اب یہ سسٹم میں بیلڈ کرنا ہے ایک تو transformation کی جو میں نے بات کیا اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو پرپی چھوٹ کرونا اب آپ نے last question ابھی کیا تھا میں نے یہ question آپ سے کیا تھا کیا میں community colleges کی community colleges کی بات پیور جو کسی وقت کہا جاتا تھا ایک لفظ بہت عام ہو گیا تھا کہ higher education is a luxury میں سمجھتا ہوں جتنی ہماری population اس میں تو luxury نہیں ہے لیکن اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی درمیان میں کوئی tier نہیں تھا نہیں ہے کوئی tier نہیں ہے ابھی اب تو بقاعدہ شروع ہو گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ two years program جو almost phase out ہو رہا ہے next year December کے بعد کوئی داخلہ نہیں ہوگا پوچھنے question پوچھنے کا جو مقصد ہو یہ تھا کہ پہلے ایک دفعہ roll out ہوا تھا کوئی یاد ہے کہ سال سال پہلے پھر رک گیا اب تو اب یہ successful ہوگا totally out ابھی December 20 کے بعد two years کسی بھی program میں داخلہ نہیں ہوگا اور جو دو سالہ program جو دو سال کے بعد کوئی ایسا نکلتا ہے اس کو ہم associate degree کریں گے کہ دو سال مکمل کریں go to the market go to the field اپنے experience اگر کوئی اس کے بعد واپس آگے اب یہ جو دو سالہ program ہے اس میں وہ چیز ہمیں build کرنے کی ضرورت ہے جس کے آپ نے کہا technical training programs ہمارے ہاں بہت شدید ضرورت ہے ہمارے ہاں یہ technical اور vocational education کے ادارے نہ ہونے کے برابر ہیں آپ market میں چلے جائیں آپ کو یہ ایک دوکہ سینٹر کے علاوہ باقیوں میں تکنولوجی پڑھائی جا رہی ہے بہت پرانی میڈ کیریئر لوگ آپ کو نہیں ملتے جو آپ کو technician نہ ہونے کے برابر ہیں آپ اپنے organization میں دیکھ لیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے استاد کے ساتھ بیٹھ کے سیکھا اور انہوں نے کام شروع سوسائیٹی کی بات کر لیتے ہیں لیکن ہماری اب سوسائیٹی دیکھ ہے کوئی بھی پیرنٹ یہ نہیں چاہے گا اس کو ٹیکنیکل فیلڈ میں جائے ہم وہ اپریسیشن نہیں ہے میں آپ کو بتاؤ یہ جو میں بھی تھوڑی در پہلے آپ سے بات کر رہا تھے اگر وہ ان کو اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے کہ 20 سال اور پڑھنے کے بعد بھی اتنا پوٹینشل ارنر نہیں ہوگا اگر اس کے پاس یہ سکل آجائے اور یہ اپنی کمپنی بنا لیں یقین جانے لوگ شفٹ کر جائیں گے آپ کو نہ کوئی اچھا پلمبر ملتا ہے نہ آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں آپ کو میڈیکل فیلڈ میں چلے جائیں آپ کے ہاں وہ جو سیٹی سکین ہے وہ خراب ہو جاتا ہے آپ کو جرمنی سے ایک بندہ مگوانا پڑتا ہے اور جو کہ ان کا سپیسفک انجینئر ہوتا ہے اگر آپ اس کی ڈیٹیل پوچھیں تو نہ وہ پی ایچ ڈی ہے اس نے صرف اس کے بھی بات کر لی لیکن ایک سوسائیٹی میمبر کیا کر رہی ہے یہ ایک بڑا علمی آپ دیکھیں جب آپ کمپیر کریں ایچنز کو امریکہ کو لے لیں تو وہاں آپ جن پروفیشنز کی بات کر رہے ہیں وہ بڑے ہائیلی ریسپیکٹڈ ہیں اور ان کے انکم بھی بڑی ہائی ہوتی اور وہاں پہ کمیونیٹی کولوجیس کی تعداد ہے وہ آپ جانتے ہیں ہزاروں کے ساتھ سے کمیونیٹی کولوجیس اسی کام کے لیے شروع میں بات کی تھی کہ ہمیں تعلیم میں یہ چیز لانی ہے کہ لوگوں کے ریسپٹیو بنانا ہے ان کے اندر یہ کونسپٹ لانا ہے کہ عزت کا میار جو ہے وہ کس چیز کے ساتھ ہے جو کہ ہمیں مذہب نے سکھایا لیکن ہم نے اس کو کسی اور چیز کے ساتھ مشروع کر دی ہمارا تعلیم جو ہے اس کے اندر یہ چیز انکلکیٹ کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ہمیں ہر ہیومن پڑھائے جا رہے ہیں سوشیولوجی پڑھائے جاتی ہے ہوم اکنومکس پڑھائے جاتی کیا ان کا امپیکٹ سو سائیٹی پہ نہیں آرہا اسی طرح جیسے دوسروں کا نہیں آرہا راکس سب یہ ہوا جو اپنے بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مجھے ٹپ کوئیسٹن میرے انہوں نے اس ٹائم ان کی کریئر کانسلنگ نہ کی یا انہوں نے اس تیز کا ادراک نہیں تھا کہ جب یہ واپس آئیں گے تو ہم ان کو رکھیں گے کہاں پہ میں تھوڑا سا اس کے ساتھ اختلاف بھی کرنا چاہتا ہوں میں خود کچھ عرصہ ایچ ایڈی سیکشن جو اس کو میں نے ہیڈ کیا اور ہزاروں میں بلکل نہیں ہے پہلی بات تو یہ بھی کہا جاتا جی جو اتنے لوگ گئے واپس نہیں آئے ایسی بات نہیں ہے بہت تھوڑی فریکشن ہے جو نہیں آئی اور جو نہیں آئی ان کے اوپر باقاعدہ کیسز ہیں جو ہمیں اس کے مطابق اور کچھ لوگ جو ہے ہماری ریٹائر ہوگی پوفیسرز کی پی ایچ ڈی کی اور بہت سرے لوگ اس ملک کو چھوڑ کے باہر چلے گئے لہٰذا ہمیں ابھی بھی اگر دیکھیں سبجیکٹ وائز بہت ضرورت ہے اب ہو کیا رہا ہے جو پی ایچ ڈی کر کے باہر سے آتا ہے نا اگر کیا ہوگا ناروال کے اندر مجھے ان کے لئے کوئی کنڈیوسیو انوارمنٹ ایسا کریئٹ کرنا ہے کہ وہ بندہ جو یورپ سے پی ایس ڈی کر کے آیا تو وہ کیسے وہاں پہ رہے گا اس کے لئے اس کے بچوں کی تعلیم بھی ظاہر ہے وہ خود پڑھ کے آیا تو اس کی بہت عرصہ پہلے جکی میں میرا رابطہ رہا تو وہاں پر انہوں نے جب جکی بنا تو اس کے اندر انہوں نے بچوں کا بہت ٹاپ لیور سکول بنا دیا تا کہ جو والدین وہاں پہ ہیں ان کو فل وہاں پہ ایسی فیسلیٹیز ملیں کہ وہ وہاں سے باگنے کی کوشش کوشش نہ کر اب ہم کیا کر رہے ہم ان پی ایسی کو جو باہر سے آئے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ ان علاقوں میں آجائیں اور ان فارچنیٹ سیچویشن اور میں آپ کو بتاؤں جب ایسے لوگ چھوٹے سیٹیز میں جاتے ہیں تو آپ کی تنخواہ اور باقی مراد جو ہیں سمال سیٹیز کر کے تو ان میں بھی کٹ لگتا ہے کہ ان کو ان سے کم دی جائے کیونکہ یہ سمال سیٹیز کا پیکج ہے اب لوگ کیا کر رہے ہیں موٹیویشن ہو وہ کہتے ہیں جی پھر ٹھیک ہے ہم ہمیں پنڈی میں جاب دے دیں ہمیں لاہور میں جاب دے دیں ہمیں کراچی میں یہ بھی ایک چلنج ہے اگری اگر وہ ان کو وہاں جاب نہیں ملتا تو وہ پھر شور مچاتے ہیں اور وہ تعداد بھی جو ہے ابھی آپ نے دیکھا جو پروٹسٹ بھی ہو ہے ان کی تعداد میرا خیال ہے کوئی سو ڈیر سو سے زیادہ نہیں تھی اور وہ اس وجہ سے تھی بلکل میں اگری کروں گا کہ ان جو جہاں کوالیفائید پیپل لیکن آپ تو لگ جانا چاہیے کہ ہمیں کوئی ایسی ڈیمانڈ کر لینی چاہیے ایک لسٹ بنا لینی چاہیے اور صرف انہی فیلڈز میں اپلیکیشن درسٹ کی جائیں یہ بڑا مشکل ہے یہ دنیا میں کئی بھی نہیں ہو پا رہا کہ کوئی اتنی پروگرامنگ نہیں میں اس کی آپ کچھ ایسی سبجیکس تو ہے جو میں کلیئر ہے کہ اس میں نہیں کہ سکھ آج اس میڈنگ میں صبح بیٹھا تھا وہاں پہ چانسلر صاحب نے ایک سوال پوچھا انہوں نے کہا کپاس کی پیداوار یا گندم کی اتنی نہیں ہے جو باقی ممالک اگر آپ اپنے بریڈرز کی تعداد گنے جو کہ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں چند دیکھ ملیں گے اور پھر ہر کراپ کے لیے ایک سپیسیفک پروسیجر ہوتا ہے جو آپ کو بریڈر چاہیے دنیا میں ایک ایک فصل کے ایک اسپیکٹ کے اوپر کام کرنے والے آپ بگ نمبر میں پی ایچ ڈی اور ریسرچرز موجود ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں ہم اس لیے نہیں کر پارے کہ ہمارے پاس وہ تعداد موجود نہیں ہمارے پاس اگر تعداد ہے تو ریسورس نہیں ہمیں اگر موو کرنا ہے دیکھیں سسٹینبلیٹی ہماری ہمارا مین سٹیک یہ یاد رکھئے گا انڈسٹریل ڈیویلمنٹ جتنی مرضی کر لیں اگر روٹی کھانے کو نہیں ملے گی تو پرابلم شروع ہو جائے گی ہمیں اس کو بھی پیرالل بیلڈ کرنا ہے مگر یہ ذین سے نکال دیں کہ اگر کوئی یہ کہتا کہ اس ملک میں آپ پی ایش ڈی کی ضرورت نہیں اور دوسرا یہ ان سے سیکھیں ان کے ساتھ کام کریں come back and you must be given a specific role to play in this country ابھی میں بتانے لگا تھا کہ جس یونیسٹی میں مجھے تعینات کیا گیا وہاں ایک سپیسیفک سینٹر of ایکسیلنس ہم بنانے جا رہے ہیں جو کہ بیسک سائنسز پہ ہوگا میتھمیٹکس فیزکس کیمیسٹری اور اس کے لیے باقاعدہ گورنمنٹ فرنڈز ایلوکیٹ کر چکی ہے اب آپ ذرا سوچیں کہ سینٹر of ایکسیلنس جو ایسا ہوگا جو ہمارے بہت بڑے بڑے انڈسٹریل اورگنیزیشن ہیں ان کو فیڈ کرے گا ان میں اب اس کام کے لیے اگر مجھے چاہیے ایک ایک سبجیکٹ کے اوکر پانچ سات دس پی ایش ڈی چاہیے تو آپ دیکھیں کہاں سے ہم لائیں گے ایسے پی ایش ڈی اور اگر لائیں گے تو ایسی جگہ پہ ہم نے ان کو رکھنا ہے پھر ہم اس کو آگے چلا سکیں گے تو پلاننگ کا یہ حصہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ان کو بیجا تو جہاں ہم یونیورسٹیز بنا رہے ہیں جہاں ان کو واپس لے کے آ رہے ہیں وہاں جب وہ آئیں تو اس کابل بھی ہوں ایک وقت تھا ایسی میں پلان چل رہا ہوتا تھا جو بندہ پی ایش ڈی کر کے آتا اس کو پہلے ہی دن آنے کے بعد کہا جاتا تھا یہ پکڑو سیڈ منی گو ٹو این یونیورسٹی سپنڈ وان یئر دیئر ہم آپ کو ساری تنخواہ دیں گے یہ پیسے پکڑو اور کمپیوٹر ٹیبل اور کام چرو کر دو وہ بندہ آتے ہی ہفتے کے بعد پھر کام میں لگ جاتا تھا اب کیا ہے اب وہ فسیلٹی لوگ آئے وہ دو تین لوگ مل کے کیوں ہی اپنا کو بزنس سوچتے دنیا میں تمام سسٹم دیکھ آئے ان کو چاہیے کہ اگر ان کو گورنمنٹ نہیں سپورٹ کرتی they must sit together اور وہ کیوں نہیں اپنی کمپنی بنا لے بخش انشاءاللہ آپ پہنچ کریر کی انشاءاللہ انشاءاللہ ملی ہے آپ کے پاس ایک تیار آتا ہے آپ کیا کریں گے کونسے چیزیں ٹھیک کرنی چاہیں گے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہر ایڈوکیشن سیکٹر میں ایڈوکیشن لیول جو ہے وہ ایسا ہو اور جو آپ کا ایٹ پار ہو انٹرنیل سٹینڈرز پہ ایٹ پار جب انٹرنیل سٹینڈرز کی بات کی جاتی تو پھر وہ ساری اور وہ لوگ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ ڈیلیور کر سکیں گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو سوشل سیکٹر جو ہے اس کو سپورٹ کر سکیں گے اکسر آپ بہت شکریہ آپ نے ہمیں نالج سے ایکسپیرینس سے برپور استفادہ حاصل کیا ہے اور ناظرین امید کرتے ہیں کہ میں نے فائدہ اٹھائی ڈاکس اپ کی ڈسکیشن کا ڈاکس اپ نے بلکل گراؤنڈ ریالیٹیز کی بات کی ہے اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں تعلیمی ادارے وہ اس چیز پہ توجہ دیں کہ ہم وہ سکل سکھائیں وہ ڈگری بجون کو دیں جس میں ان کے ایسے سکل ڈیویلپ ہوں کہ وہ خود اپنے لیے جاب کریئٹ کر سکیں نہ صرف اپنے لیے ایسی انیشیٹیو لیں کہ دوسروں کے لیے بھی جاب ہو سکے دس is the future of higher education اور وہ سبجیکٹ سکھائے جائیں پڑھانے کا انداز ایسا ہو جس سے رٹا انکریج نہ ہو ناظرین اس کے ساتھ اجازت چاہیں گے اللہ حافظ